اس روک کو ختم کرنے کے لیے پرشانسنک سرجری کی ضرورت ہے یہ ریپورٹ دیکھئے نویڈا کی تینوں اتھارٹیوں کو کنگال کر دیا ریال اسٹیٹ سیکٹر کو بیلڈروں نے بدنام کر دیا بکار بیلڈروں نے سب سے کماؤ پوتھ پر کالک پوتھ دی سرکاریں بدلی لیکن ان بیلڈروں کی فطرت نہیں بدلی بیلڈروں نے نیتاؤں کے اشارے پر بھوس کھور افسروں سے ساتھ گاڑ کر بیشکیوٹی زمین الوٹ کر لی اس کے لیے سارے نیم قانون سب کو کنارے لگا دیا بسپا شاسنکال میں بھی لوٹ مچائی سپس سرکار میں سینہ جوری کی اور اب بی جی پی سرکار میں بھی بیلڈر بے خوف ہیں ہزاروں ہوم بائیرز کو آشیانے کا سپنا دکھا کر اور وہ بیلڈروں نے گھفلہ کر دیا نہ فلیٹ دیا اور نہ ہی ان کا پیسہ لوٹایا نوڑا سے لے کر یمنا آثورٹی تک گھر خریداروں کو فسا کر بیلڈروں نے ان سے کروڑوں روپے وصولے اور دوسری جگہ ان روپےوں کا استعمال کر دیا انہی کالے کارناموں کی بدولت بیلڈروں نے اپنا کالا سامراج کھڑا کیا بی جی پی سرکار میں بھی ان پر رحمت برس رہی ہے اتنا کرنے کے باوجود بھی یہ ٹھک بیلڈر کھلے آنگ گھوم رہے ہیں آرڈٹ رپورٹ چیک چیک کر ان کے گناہوں کی داستان کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی ان پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا لگتا یہی ہے کہ بیلڈروں کی لوبی سرکار پر بھاری پڑ رہی ہے آمرپالی سوپر ٹیک سریخے بدماش بیلڈروں نے ہر سرکار میں اپنا دب دبا بنا کر گھر خریداروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے کئی بیلڈروں کے ماملے سپریم کورٹ تک اٹھ کے پڑے ہیں آمرپالی سوپر ٹیک انہی میں سے ایک ہے یوپی سرکار کی اور سے بھیجی گئی کمیٹی بھی ان کے کارناموں کے آگے چھوٹی پڑ گئی ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ چھوٹی مچھلیاں آڈٹ کی جال میں پس گئی اور بیلڈروں کے بلو ویل ساف بچ نکلتے ہیں اس داک کو لگنے سے بچانے کے لیے ان کے ایک آدھا پروجیکٹ کے نام لیے جائیں گے ایک دو پروجیکٹ پر کھامی دکھائی جائے گی بیلڈروں نے پرادھی کرن پر کروڑوں روپے بکایا کر رکھا ہے لیکن مجال ہے سوائے نوٹس دینے کے وصولی کا دوسرا نسخہ بھی آجمایا ہو بقاعدہ بدماش بیلڈروں کی لمبی لسٹ ہے سب سے اوپر سوپر ٹیک بیلڈر ہے جس کے دو الگ الگ پروجیکٹ پر لگ بگ 527 کروڑ روپے آثورٹی پر بکایا ہے دوسرے نمبر پر مہا ٹھگ خریسی بیلڈر ہے جس کے دو پروجیکٹ پر تقریباً 447 کروڑ روپے آثورٹی کو چکانے ہیں باوجود اس کے آثورٹی کی مہربانی کی وجہ سے اب بھی اس کے کئی پروجیکٹ بینا روک ٹوپ کے لانچ کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر سن ورڈ سٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے جس کا آثورٹی پر تقریباً 393 کروڑ روپے بکایا ہے چوتھے نمبر پر گرین وے انفرسٹرکچر ہے جس نے آثورٹی کو 383 کروڑ روپے کا چونہ لگایا اس بیلڈر پر بھی آثورٹی مہربانی دکھاتی رہی پاچھے نمبر پر آر اس ڈیولپر ہے جس کا 337 کروڑ آثورٹی کو دینا باقی ہے اور وہ روپے اُدھار ہونے کے باوجود آثورٹی نے اس آر اس بیلڈر پر بینگ نہیں لگایا چھڑے نمبر پر ایس سی انفرسٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے جس کو 286 کروڑ روپے آثورٹی کو دینا ہے ساتھوے نمبر پر ایس ڈی ایس انفرکون ہے جس کے 280 کروڑ آثورٹی کو چکانے ہیں آٹھوے نمبر پر ایٹی ایس ریالٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے جس کے 269 کروڑ روپے باقی ہے نوے نمبر پر ایس ڈی ایس ہاؤزنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے جس کے 117 کروڑ روپے دینا ہے تسوے نمبر پر سیلور لائن فرنیشنگ این فرنیچر پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے جس کے 86 کروڑ روپے باقی ہے 100 کروڑ روپے بادماش بیلڈروں نے دبا رکھی ہیں اگر ان روپیوں کی سمیں پر وسولی ہوتی تو ہزاروں بائیرز کی سمسیہ سلج جاتی ساتھ ہی مکار بیلڈروں کو سبق بھی مل جاتا لیکن اس بقائے رکم کو وسولنے کے لیے اتھارٹی نے ڈھیل دے کر بیلڈروں کو سر چڑھا لیا کاروائی کے نام پر بس نوٹس بھیج کر اتھارٹی سو گئی اور دھورت بیلڈر انہی پیسوں کے بوتے ٹھگنے کے نئے نئے طریقے کھوچتے رہے ایک سال سے لگاتار پرادکرن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پیسے وسولنے کے لیے کڑی کاروائی کریں گے لیکن یہ صرف کاغزوں میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں بیلڈر جانتے ہیں کہ سرکاریں اور پرادکرن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے لیازہ یہی وجہ ہے کہ بیلڈر اتنے زیادہ بے خوف ہیں کہ ان نوٹیسوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اب جس طریقے سے لگاتار بیلڈر کو نوٹیس بھیجی جا رہی ہے تو اس نوٹیسوں کو درکنار رکھ کر بیلڈر صرف انتظار کر رہا ہے کہ کب پرادکرن اس کی فائدے کی یوجنائے لائے اور کب وہ ان یوجنائوں کو استعمال کر کے بائیرز کو ایک بار پھر لوٹ لے کیمراپسن عمیت کے ساتھ دانی شدیز بھارس مچار نویڈا